موسیقی پاکستان کو قوم کو پتا ہے کہ کون سے علی بابا اور چالیس چور یہ دہشت معاشی دہشت گھتی کر کے گئے ہیں پاکستان کی برامدات پہلے سے کم ہو گئی ہیں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ پہلے سے کم ہو گیا ہے یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے یہ پارلمان میں ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی جب اگلا الیکشن آئے گا تو تحریک انصاف کی حکومت کو امران خان کی حکومت کو الیکشن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ فکر نہ کریں اب آپ سن رہی ہے جس طریقے سے سمال اور میڈیوم انٹرپرائز کی جو انکم ٹیکس ریٹ ہے جو بینکس ان سے انکم کمائیں گے اس کو انتالیس فیصد سے کم کر کے بیس فیصد کریں اسی طریقے سے زرعی قرضوں کے اوپر بھی انتالیس فیصد سے کم کر کے بیس فیصد پر لے کر آ رہے ہیں چھوٹے گھروں کے لیے لو انکم ہاؤزنگ کے لیے جو انکم کرزے دیں گے اس کے اوپر بھی جو انگلی پر ٹیکس ہے وہ انتالیس فیصد سے کم کر کے بیس فیصد کر رہے ہیں پانچ ارب روپے کا کرزے حسنہ کی سکیم ہم لا رہے ہیں پانچ سو سپیر فورٹ سے کم کے شادی ہال کے اوپر یہ ٹیکس جو بیس ہزار تھا فکس ٹیکس اس کو بیس ہزار سے ایک چوتھائی کر کے پانچ ہزار کر رہے ہیں نیوز پرنٹ کے اوپر جو امپورٹ پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہم اس پر مکمل استثناء کا اعلان کر رہے ہیں ہم اس بجٹ کے اندر تمام تر مشکلات ہونے کے باوجود سینکڑو نائن آئٹمز کی جو امپورٹ ڈیوٹی ہے راو مٹیریل کی جو خام مال ہے جو سنت یوز کرتی ہے اس کے اندر کمی کر رہے ہیں کچھ کے اندر مکمل ختم کر رہے ہیں رین فیلڈ جو نئے پروجیکٹ لگیں گے ان کی پلانٹ اینڈ مچینری پر مکمل کسٹم ڈیوٹی سیلز ٹیکس اور پانچ سال کے لیے انکم ٹیکس کے چھوٹ ہوگی سپیکر آف اپوزیشن سے کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قوم کے سامنے کیا وہ وعدہ پورا کیا اور جس خوبصورتی سے انہوں نے زرداری صاحب کو لڑکانہ نہور پشاور اور اسلامباد کی سرطوں پر گسیتا ہے اس کا مشکریہ دار کرنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسفین منظور ناظرین آج آپ نے دیکھا نیشنل اسیمبلی میں قومی فائنانس اسلحاتی بل کے نام سے ایک بل لائے گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ یہ ایک جو ہے اس کو آپ منی بجٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن آپ اس کو یہ کہہ سکتے کہ اس میں اہم جو نکات تھے تجویز دی گئی ہیں اور کچھ چیزیں پچھلے بجٹ سے چینج کی گئی ہیں عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان آج اپنے پورے کابینہ کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ آج آئے اسیمبلی میں اور یہ حلف لینے کے بعد میرا خالصے وہ پہلی دفعہ دوبارہ اسیمبلی میں آئے ہیں کافی شور و ہنگامہ بھی ہوتا رہا بجٹ کی کاپی بھی پھار دی گئی اپوزیشن کے میمبرز نے جو ہے وہ بہت شور اور ہنگامہ کیا بڑی مشکل سے یہ بجٹ کی جو تقریر ہے وہ ہم سن پائے اور دیگر لوگ بھی سن پائے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسک بھی بجتے رہے اور گو نیازی گو کے نعرے بھی لگتے رہے سیلیکٹیڈ ٹرائم منسٹر سے ریلیٹڈ سپیچز بھی ہوتی رہی لیکن اسد عمر صاحب نے فائنانس بل یا اصلاحاتی پاکٹ جو پیش کیا وہ کس قدر اچھا ہے یا اس میں کس قدر اہم باتیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے اپنے تیم گیس سے جہاں انہوں نے بل پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی سناتے رہے اپوزیشن کا ترکی و ترکی جواب دیتے رہے جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے خوب دیکھا کہ کس طرح زرداری صاحب کو اپوزیشن نے لارکانہ سکھر اور پشاور کی سرکوں پہ گھسیٹا یا لہور کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اپنا گلہ نہ بٹھائیں نہ دکھائیں آپ کا گلہ دکھ جائے گا عمران خان کہیں جانے نہیں والے اور تقریر چلتی رہی لیکن اس کے باوجود بھی شور اور ہنگامہ بھی چلتا رہا تو اصلاحاتی پیکج کے اہم نکات ہیں دو تین میں آپ کو بتا دیتی ہوں پھر اس پہ ہم اپنے اہم جو گیس سے ان کا موقف لیں گے اپوزیشن کہتی ہے انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دیا لیکن اگر پیکج کو پہ ایک نظر ڈالی جائے تو پیکج ویسے اچھا لگتا ہے لیکن کئی باتیں یہ ہیں کہ یہ بھی پوچھنے کیوں گی کہ یہ پیسہ آئے گا کہا پانچ ارب روپے کا کرز حسنہ کی سکیم لانے کا اعلان کیا ہے کرز حسنہ کے فنڈ سے غریب تبکہ گھر بنا سکیں گے چھوٹے شادی ہولوکورٹ ٹیکس جو ہے وہ بیس ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا ہے بینک جو آمنن چھوٹے کاروباروں کو کرزہ دے گی حاصل کریں گے اس پر ٹیکس تھرڈی نائن فرسن سے کم کر کے بیس پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا ہے انڈسٹری کے لئے خام مال پر آئے ڈیوٹی یعنی کہ جو راو مٹیریل آپ امپورٹ کرتے ہیں اس میں کمی کا فیصلہ کیا ہے نئی سنتوں کو پانچ سال تک انکم ٹیکس سے چھوٹ دے دی گئی ہے تو اس سے انڈسٹری بڑھے گی اور ہوففولی انڈسٹری لگانے کی بھی کوشش کی جائے گی ایک اور بھی آج میں آپ کو خبر شیئر کرلوں کہ پاکستان نے کے پاس جانا پڑے لیکن شرائط اتنی کڑی نہ ہو اس سے پہلے حکومت تمام دوست ممالک سے پیسے جو ہے وہ لا رہی ہے اور لانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس یو اے کی حکومت نے تین عرب روپے کا بیل آؤٹ پیکج دیا ہے اسی طرح کا بیل آؤٹ پیکج ایک سعودی عربیا نے بھی دیا ہے جس کی کچھ ایک ساتھ ایک جو قسطے ہیں وہ آگئے ہیں اور کچھ آنی ہے ہوم امپلائیسز سرائم ایکس فرنیچر نیوز پرنٹ انڈسٹری پہ مال پر ڈیوٹی کم کر دی ہے اچھا اس کے علاوہ البتہ جو موبائل کارڈز پر ڈیوٹی سپریم کورٹ نے ختم کی تھی بیس پرسنٹ کی آپ کو سو روپے پورا ملا کرتا تھا کریڈٹ پر اب وہ بیس روپے کٹیں گے سیونٹی روپیز کا آپ کو بیلنس ملے گا اور وہ واپس حکومت کے پاس ٹیکس کے طور پر جائے گا ایک چھوٹا سا بقفہ لے لیتے ہیں اور تین امپورٹن کیسٹ ہمیں جوئن کر رہے ہیں وہ اس بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج ہمیں جوئن کیا ہے شیلہ رزا صاحبہ نے سندھ منسٹر ہے فر ومن ڈیویلپمنٹ سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر نومان وزیر صاحب آپ سینئر رہنمائے تحریکہ انصاف کے اور کیسر شیخ صاحب قومی اسیمبلی کی رکن ہے اور پی ایم ایل این کے ایک سینئر ممبر اور تیویل ہی جوئنڈ ہی جوئنڈ دی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم میں سب سے پہلے کیسر شیخ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز شروع کرتی ہوں پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو کیا ہم یہ سمجھیں آج کی جو چیخو پکار تھی جو بجٹ کی کوپیاں پھیکنا تھا یہ روایتی تھا احتجاج تھا یا بجٹ سے پہلے بجٹ کے اوپر یا عمران خان صاحب کا اسیمبلی میں آنے پر احتجاج تھا تو یہ کیا حکمت عملی تھی آج جو اپوزیشن نے بجٹ کسی کو نہ خود سنا صحیح سے نہ لوگوں کو سننے دیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے درست جج کیا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ ہفتے آکے کوئسٹنز کا جواب دیں گے وہ آج میرے خلال میں چھ مینے بعد ساڑھے پانچ مینے بعد تشریف لائے اور سب نے ان کو ویلکم کیا بہت بہتاب تھے تمام ممبر ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ وہ تشریف لائے ہیں یہ جو ان کا وعدہ تھا جس پہ انہوں نے یوٹن لیا ہر رفتے انہوں نے سوالوں کا جواب دینے تھے اس کے علاوہ یہ جو ٹریڈیشن ہے نا جو کچھ ہوا بجٹ میں یہ ڈالی اپوزیشن پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو وہ تو ایک سو پچیس دن کا دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے بتائیے یہ پاکستان میں جو رواج شروع ہوا اور جو الفاظ اور جو جس انداز سے ایک دوسرے سے خطاب کرنا شروع کیا اس کے ٹریڈیشن تو انہوں نے ڈالی ہے نہیں سر ایک باپ سنیں جانا کیسر شیخ صاحب مجھے یاد آگیا ہے پیپلز پارٹی والے بجٹ پیش کر رہے تھے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے احسن اقبال صاحب اور دیگر لوگ اپنے گلے میں روٹیاں لٹکا کے آگئے تھے تو سر ایسا نہ کہیں تو میں یہ سمجھو ہر اسیملی کا یہی وطیرہ ہے دوسرے کے بجٹ پہ بلا وجہ سنے بغیر تنقید کرنا یہی ٹریڈیشن پاکستان میں ہو گئی ہے یہ دیکھیں لگ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ ایک سو بیس دن کا درنا کس جواز تھا وہ جواز تھا اس کا کیا پارلیمنی پارٹیوں میں یا جمہوریت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اتجاج کا طریقہ ہوتا ہے اور جو کچھ آج بھی ہوا میں اس کو انڈوس نہیں کرتا یہ دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں سب مل بیٹھ کے ہمیشہ کے لیے ایک فیصلہ کرنا چاہیے نہیں تو ہر بجٹ میں اور ہر فنکشن میں جب پانچ مہینے بعد پرائم منسٹر آئیں گے تو ہر بات یہی گی سر اب ذرا تھوڑا سا بتائیے آج کا اس لحاتی پیکج کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ آج کا اتحادی پیکج یہ تھا کہ بہت بڑی ری فارمز ہوں گی اور بڑی تبدیلی ہوگی لیکن ایف بی آر سب سے زیادہ میں کہتا ہوں جو پاکستان میں پرابلم ہے نا وہ ایف بی آر کیا جو کرپشن ہے جو ایف بی آر کی زیڈ ٹیپیزم ہے اور جو یہ معاملات ہیں ان کا تنگ کرنا ہے تمام کاروباریوں وہ ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا بے شک جب اسد عمر صاحب میرے ساتھ پانچ سال رہے فائنانس کمیٹی میں میں نے چیئر کیا ہر بار وہ یہی کہتے تھے ایف بی آر کے بارے میں تو آج ان کو ابھی پانچ ماہ ہو گئے وہ جو ری فارمز کی بات کرتے تھے اور انہیں آتے ہی کہا کہ پالیسی الگ فائنانس منسٹری بنائے گی اور ایف بی آر کے دھمیں ہوں گا کہ وہ ٹیکس وصول کریں اصل پرابلم یہی ہے کہ وہ وہاں پہ بیروکریٹک اپچیچور ختم نہیں ہو تمام حکومتوں میں میں اپنی حکومت کو شامل کرتا ہوں ایک فائنانس منسٹر اور باقی بیروکریٹک بجٹ بناتی ہے پارلیمنٹیرین کا کوئی رول نہیں ہے کسی بھی حکومت میں ہم میں پتہ ہی نہیں ہوتا میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمن تھا اور ہم نے تمام پارٹیوں نے مل کر جو بجٹ پہ چینیں ڈسکس کی اور جو ریزال کی اس میں سے بہت کم کسی چیز پہ عمل ہوا تو یہ تمام حالانکہ تمام پارٹیوں نے یونانیمس وہ چیزیں جس میں شامل ساری پارٹیاں تھی اس کا مطلب ہے پوری پارلیمنٹ اس میں شامل ساری تو سر آپ کا پوائنٹ او فیو یہ ہے کہ فائنانس جو ایف بی آر کے ریفارمز ہیں اور جو ٹیکس کلیکشن ہیں سب سے پریاریٹی بیٹر اس کی ہونی چاہیے شہلہ رزا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کیسے شیخ صاحب نے اپنی کومنٹس کی ہیں اپنے بجٹ کے حوالے سے میں آپ سے یہ سوال تو نہیں کروں گی کہ آپ لوگوں کا احتجاج کی وجہ کیا بنی لیکن اس پہ بتائیے کہ یہ جو اصلحاتی پیکج آیا ہے اس سے تو وہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے کافی ریلیف دیا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس قسم کے خسارے اور جس قسم کے برے ترین حالات میں اداروں کو چھوڑ کر حکومتیں پچھلی گئی ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ٹائم تو لگے گا اچھا دیکھیں پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں غریب آدمی کا کہاں ذکر ہے جو بھی آپ اصلحاتی پیکج لائے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کیا اس سے غریب آدمی کا کیا تعلق نون فائلر جو ہے وہ گاڑی خرید سکتا ہے پانچ چھلاکی اس سے غریب آدمی کا کیا تعلق یہ ساری چیزیں آپ نے کسان کے لئے کیا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فصل زیادہ ہو گئی تو ہم کیا کریں اس وقت کو یاد کریں جب محترمہ بنظیر ایک بیچ کے ایک ذکر لے کر آرہی ہوں میں کہ آپ نے کیا پیکج دیا اس کے لئے یہ جو سارا کم کیا ہے اور خات پہ یوریا پہ نئی ٹیکس نئی انڈسٹری کو پانچ سال کے لئے ٹیکس سے چھوٹ انجن کے ڈیزل کے حصوں کا اس کو ٹھیک کریں دیکھئے دیکھئے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ حکومت جو ہے وہ دھوکہ کس کو دے رہی ہے اگر میں صرف دو دن کے اخبارات اٹھاؤں تو حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے میں ناکام ٹھیک ہے گوشوارے اڑھائی لاکھ کم یہ میں نے ہی کہہ رہی دو بار توسی کے باوجود صرف پندرہ لاکھ گوشوارے داخل پچھلے سال سادار ساڑھے سترہ لاکھ تھی حدف کے حصول میں مشکلات پہلی سہمائی کے بعد حدف ایک سو ستر ارب روپے کم ناقص پولیسیز کی وجہ سے ٹیکس گزار بھاگ گئے دوسرا اخبار اٹھاؤں تو ایس بی آر ٹیکس مسئولیوں کے حدف میں ناکام وہ تو ناکام ہے ٹیکس اٹھاؤں تو ڈالر ڈالر بڑھنے سے مزید ساڑھے تین ہزار ارب کے مقروض ہو گئے چوتھا اٹھاؤں تو اکتر سال میں لیے گئے قرضے کے برابر صرف پانچ ماہ میں قرضے لیے گئے ہیں اور یہاں تک جی یہاں تک کہا جا رہا ہے اکتر سال میں جتنے قرضے لیے گئے ہیں صرف پانچ ماہ میں ان کی برابر قرضے لے لیے گئے یعنی کہ جی ڈی پی کے دو اشاریہ آٹھ پیسہ تک پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں منی بجٹ ایک سو اٹھ سی روپے کے اضافی ٹیکس کہاں ہیں جو دعویٰ کیا تھا پھر اس کے علاوہ ٹیکس مسئولی کا ٹارگٹ کہاں ہیں اب بھی اس سکتر ارب روپے کے حسارے کا سامنا ہے تو اوور ان اباب جو سیچویشن پیش کی ہے اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اکانومی کو ٹھیک کرنے میں مایوس ہی دکھائی انہوں نے ناکام رہے is that correct بالکل میں دو چیزے اور پڑھ دوں چھے ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری میں ستتر فیصد کمی ٹھیک ہے اس ٹاک مارکیٹ سے پونے تین ارب روپے نکل گئے اسٹیٹ بینک ٹھیک ہے یہ سٹیٹ بینک کی پر نہیں میں مجھے پتہ ہے اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے ایک ہفتہ کی پر ایک ہفتہ پہلے کی رکھو ہے آچہ رکھ جائیے میں رکھ جائیے آپ نے کے لئے زیادہ پوائنٹ سفادی ہیں آپ نے اوکے شیلہ آپ ان کو جواب دینے دیں ہمیں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں سینیٹر نومان وزیر صاحب یہ جو باتیں آپ نے شیلہ صاحبہ کی بھی سننی ہوں اس کو ذرا پریس ٹھیک کر رہے ہیں نومان وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے جو انہوں نے ایک ہفتہ پہلے سٹیٹ بینک نے البتہ یہ رپورٹ دے تھی تو ایکانومی اس طرح سے مینج ہو پا رہی ہے آپ لوگوں سے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ چاہتے ہیں کہ یہ آخری دفعہ ہو اس کے بعد نہ جایا جائے اس پر روشنی ڈالیے گا شائلہ صاحبہ نے جو فگرز دیئے ویری سپرائزنگ فگرز کیونکہ ایک ہے فسکل رسپانسبلیٹی ڈیٹ رسپانسبلیٹی ایکٹ ہے جس کے اندر تھا کہ سکسٹی پرسنٹ کا آپ کا ڈیٹ جو ہونا اسے جاتا نہیں ہونا چیز جو پشٹی گورنمنٹس نے سکسٹی ایٹ پرسنٹ تک لیا ہے ابھی شائلہ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں اس کے مطابق تو پھر یہ ڈیٹ جو ہے نا یہ کہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ سے ہنڈنڈ فورٹی پرسنٹ چلا گیا ہے یہ نہیں ہے یہ فگرز غلط ہیں انہوں نے کوئی کاغذ اٹھایا یہ فگرز ان کو کہاں سے ملی ہے یہ نہ ایپ بی آر کا نہ فیڈر بیورو سٹیٹسٹس کا یہ کسی کے فگرز نہیں ایک تو یہ بات پہ دوسری بات یہ دیکھیں آپ یو مسٹ میمبر ہمیں کیا انہیرٹ کیا بار بار لوگوں نے بولا مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بار سوپ بلین کا جو مارا سٹیٹ اون انٹرپائزز کا لاؤس تھا چھ سوپ بلین کا مارا تھا پر ایر آرہا تھا سرکولر ڈیٹ یعنی چوری ہو رہا تھا ایک سو اسی بلین کے گیس کی چوری ہو رہی تھی ستائیس سوپ بلین کے مارا پی ایس ڈی پی کا جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو تھا یہ جو ہیوج ہم نے ایک لاؤس میکنگ انٹیٹی تھا پاکستان اگر آپ دیکھیں بڑا زبردہ اس سب کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم نے پشتے پانچ مینوں میں بڑے سخت میجرز لیے بڑے سخت میجرز لیے جس کی ویعیت سے پی ٹی آئی کے پولٹیکل بائلج لوس کرنی چاہیی تھی جو نہیں ہم نے کی تھوڑی بہت شہد کی ہوئے لیکن پھر بھی نہیں کی ہم نے بڑے سخت میجرز لیے اور ہم نے یہ چوروں کے خلاف ویڈر کولیٹیشن ہے بیزنس میں نے جس کے ان سب کے خلاف بھی بہت سٹرک میجرز سلانے شروع کر دیئے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انویسٹر کانفیڈنس تھوڑا سا شیک ہو گیا اس کو ریسٹور کرنے کے لئے یہ مینی بجٹ نہیں ہے یہ تو میں اس کو کہوں گا انویسٹر کانفیڈنس بیلنگ میجرز ہیں وہ کانفیڈنس بیلنگ میجرز یہ ہوئی بجٹ بجٹ اس سے کوئی فسکل ریونی اتنا زیادہ ہوئے گا جو بھی تھوڑا بہت ہوئے گا وہ ہوئے گا جو ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے جو سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ ٹو پرشنٹ میں ہم نے انہیرٹ کیا یہ وہ چلتا رہے گا وہ آگے شاید زاتا جا کام ہوئے تھوڑا بہت جائے لیکن وہ میجرز ہم نے اس کی لئے جس فر انویسٹر کانفیڈنس بیلنگ میجرز لیے آپ نے بات کی کہ جی ہمارا جو جو تھا ٹیکس نیٹ کو وائیڈن کرنا ہم نے ساتھ سے پہلے ایف وی آر کے اندر سٹیپس لیے کہ ہم نے جو سنتے آتے تھے کہ جو ہوئے گا پالیسی کو علیدہ کیا اور اندرسٹریشن کو علیدہ کیا پالیسی ونگ سیپلوٹہ اندرسٹریشن کے بھی ٹیک اندرسٹریٹیو میجرز ہم لیں گے جس کے وجہ سے ٹیکس وائیڈن ہوگا جو آٹھ لاکھ سے چودہ لاکھ ہو گیا آٹھ لاکھ نہیں چودہ لاکھ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اور وائیڈن کرنا لیکن ہم پشتی گورنمنٹ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ نائی سی نمبر ان ٹین نمبر ہو گیا کبھی بھی نہیں ہوا وہ تو ابھی بھی ان ٹین وہی چل رہے ہیں جو ایسی چل رہے ہیں سو بھی بھی ٹیکنگ میجرز دیکھیں دس فور وان یہ ایسے سٹیپس ہم نے اٹھائے ہیں جس کے وجہ سے ایف ڈی آئی بھی ہو گیا اور لوکل انویسٹر بھی آنا شروع کر گیا در آل ویری پوزیف سٹیپس اگر آپ دیکھیں نا جی آپ نے ہم نے تین سیکٹرز انڈیڈی فائی کی ایسی می سیکٹرز ایکسپورٹ این ایکرکلچر یہ سارا جو ہے نا کارنفرنڈیس بلنگ میجرز یہ ان تین سیکٹرز کو دیکھتے ہیں ایسی می پر ہم نے کیا کیا بینکنگ پر ٹرازیکشن کو تھرٹی نائن پرسن سے ٹوٹی پرسن بلے بینکنگ کے انکم ٹیکس جو ہوگا ساتھ ہم نے اور ایسی می کے سٹیپس میجرز اٹھائے جو ایکرکلچر کا جو تھا وہ ہم نے جی ای ڈی سی کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے آپ کا دھائی سو دو سو دھائی سو پیپر فٹلائزر کی بیگ کی سستہ ہو جائے گا تو کسان کو کسان کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ پیشتے حکومت جو لگایا تھا کہ جی وہ ترکمنستان سے اور ایران سے گیس لائن آئے گی اس کیلئی پیسہ جمع کر رہے تھے پیسہ جمع ہوا پندی کدھر گیا کان ہوا اور اور جو تھا جی دیٹا کے بات کر رہے ہیں شہلہ صاحبہ کر رہی ہیں شہلہ صاحبہ بھی بات کریں گے تیل می ایف ایم رونگ میں اکھوال کے نام بات کر رہا ہوں ایکسپورٹس جو ہے نا ہماری 3% انکریز ہوئی ہے ایمپورٹس 2% کم ہوئی ہے ریمٹنس 10% انکریز ہوئی ہے نویمبر کے اندار نیو ریکارڈ was created 10.04 بلین ڈالر کی ریمٹنس آئی ہے these are all the steps we were taking میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی پچھلے جتنی پوچھتی تھی نے پی ایم ایلین کی حکومت کی بات کرتا ہوں اساق ڈار was complacent he was suffering from complacency he was a one man taking all decision we would involve all stakeholders سارے chambers ہو گیا ایپی سی سے آئے ہو گیا associations ہوئیں گی سب کو انوال کر آگے چلیں گے شہل صاحبہ بھی وہی بات کرتے ہیں اس طرح ہم چلیں گے آگے اگر یہ میں یہ کہتے ہیں اس طرح تھا تو میں آیا آس پی ایم ایلین سے سوال پوچھتا ہوں was اساق ڈار رائٹ یا مفتا رانہ عفضل صاحب was رائٹ جنہوں نے ڈالر کو اساق ڈار نے ساڑھے چار سال ہولڈ کیا ایک سو چار کمبر ایک سو چار کمبر اب آ کر جو مفتا صاحب آئے رانہ عفضل صاحب آئے انہوں نے ایک سو سترہ پر لے گیا کیر ٹکر آئی ایک سو تیز شعب اسم لے گیا ہم ہننڈ فورٹی پر کیا فلوٹ کیا جس کی وجہ سے ایمپیکٹ آئے گا لیکن جو بار بار لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمپیکٹ فورٹ کیوں نہیں آیا ای تنگ آپ جو بھی یہ کرتا ہے کرے گا کیونکہ پہلے آپ جب بھی ہوتا ہے آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں پھر ایل سی اسٹیبلش کرتے ہیں پھر سمان آنے میں آپ کے تین مینے لگتے ہیں تو پانچ چھ مینے بعد تو ڈالر ڈیویویشن کا ایمپیکٹ آتا ہے اور جس ایکانومی میں بھی دیکھ لیں اگر آپ ڈیویلیو کریں گے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ بہتر ہونے شروع کر دے گا ساتھی ساتھ ہم نے کانسٹرکشن کے لئے کی کہیں آپ دنیا میں کوئی اکیڈیمک چیز اٹھا لیں کوئی آپ کسی کسی پریکٹر سیکٹر کا ملک کو دیکھ لیں جس نے کانسٹرکشن انڈسٹری کو بوش دیا اس کی وجہ سے نیچے چونتیس سر پچھلے ادبار میں کانسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس سے بھی بڑا اور پراپٹی کے حوالے سے بھی ڈیسیجنز ایسی ہوئیں کہ وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو پوائنٹس اٹھائے ہیں نومان وزیر صاحب نے کیسے شیخ صاحب کیا اس سے اگری کریں گے on financial points right after this break کیسے شیخ صاحب نومان صاحب نے کچھ باتیں کی ہے اس پر اگر آپ کچھ کومنٹ کریں جی دیکھئے میں کیونکہ practical business man ہوں جی بالکل میں 52 سال سے business میں ہوں میں جانتا ہوں اور میں تمام چیمبروں میں ہماری نمائنگی رہی میں کراچی چیمبر کا پریزیڈنڈا میرا بیٹا لاؤر چیمبر آف کامس انڈسٹری کا پریزیڈنڈا میرا فرس کزن فیصل آباد چیمبر آف کامس انڈسٹری یہ لوگ اصل عمر صاحب میرے ساتھ کام کرتے رہے یہ کارپوریٹ سیکٹر کے بندے ہیں یہ صرف اپنے چند جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کو اس بجٹ میں فیدہ پہنچا ہے شہلہ رضا صاحبہ نے صحیح کہا کہ یہاں عام آدمی کدھر ہے میں آپ کو بتاؤں بینکوں پہ یہ جو کہا کہ چھوٹے تاجر کو یا اگری کلچر کو کردہ ملے گا تو بینکوں کا ریٹ کم ہو جائے گا انتالیس سے بیس اب مجھے بتائیں چھوٹے کو کہاں وہ بینیفٹ پہنچائیں گے یہ تو ان بینکوں کو فیدہ ہوا ہے اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو اصل کام تھا جس سے ہم اتنے عرصے سے چیخ رہے ہیں تمام چیمبریں تمام سوزیشنیں بات کر رہی ہیں پاکستان کی امپورٹ اکسٹھ ارب ڈالر ہے جو آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے بنتی ہے اب اس میں زیادہ تر راہ میٹریل آتا ہے اگر کوئی بڑا انڈسٹریلسٹ منگاتا ہے نا تو اس کو ایک پرسنٹ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں آٹھ ہزار پانچ سو ارب کی امپورٹ پہ بڑیا انڈسٹریلسٹ منگائے گا نا تو اس کو ایک پرسنٹ انکم ٹیکس ہے اور چھوٹا انڈسٹری والے کا تو بینک کی لیمٹس نہیں ہوتی فیزیویلٹی نہیں ہوتی وہ تھرور ٹریڈر خریدتا ہے اب ٹریڈر جو امپورٹ کرتا ہے اس کو چھے پرسنٹ انکم ٹیکس ہے کیونکہ چھوٹا خود انڈسٹری والا تو منگا ہی نہیں سکتا بار بار یہ کہا جا رہا ہے اب آپ نے بڑے کو فیدہ پہنچا ہے یہ چھوٹے کو اب جو بعض انڈسٹری ہیں آج انہوں نے رہا مٹیل پہ ریٹ کم کی ہے میری اپنی انڈسٹری کا جو مال جو پروڈوس کرتا ہے ایک ہی فیکٹری ہے اس کی اس پہ او ایکس پہ ایمپورٹ ڈیوٹی ختم کر دی مجھے نقصان پہنچا دیا جو بھی اور استعمال کرنے والے ہیں نا فیکٹری یہ صرف چند فیکٹریوں کو چند امیر کمپنیوں کو بینکوں کو یہ بینیفیٹ پہنچایا گیا مجھے بتائیے یہ سارے معاملے میں کیونکہ ان کا رابطہ نہیں ہے لوگوں سے ان کا چیمبروں سے اور ایسوسیزن سے جو پسٹیک اولڈر ہیں ان کے مجورے سے بننا چاہیے تھی باتیں یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں بینکوں کے شیئر کیوں ریک بڑھا ہے کیوں اگر فیدہ انہوں نے عام آدمی کو پہنچایا ہے اور بینک کا انہوں نے کہا ہے کہ انکم ٹیسٹ کم کیا ہے تو پچھلے ایک ہفتے سے بینکوں کے شیئر اتنی چیز سے کیوں بڑھے ہیں کیسے شیئر صاحب جو سرمایہ کار ہے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے جو ابھی ان کے جو تاثرات آ رہے ہیں دیگر سورسے سے ٹیلیویجن چینل سے تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوپر ٹیکس وغیرہ ختم کیا ہے اس سے وہ انمیسٹر کا کانفیڈنس بہال ہوگا اور وہ بزنس مین تو خوش ہے اس سے تو کتنی کمپنیوں کو اس کا سرمایہ داروں کو یہ جو سوپر ٹیکس ہے نا جی میں آپ کو بتاؤں سوپر ٹیکس پچاس کروڑ روپیزی اوپر بھی سکرین کم ہے اس کو لگا تھا پاکستان میں بیس تیس کمپنیاں بھی نہیں ہیں میں نے تو کہا کہ صرف ان بندوں اس میں عام آدمی کو شیئلہ صاحب آپ پوائنٹ ٹیکن سینیٹر صاحب اس کا جواب دیں گے شیئلہ آپ جو سوال کرنی تھی دومان صاحب نے کہا یہ فگرز انہوں نے پر کریکٹ کیے تھوڑے کرزے کے حوالے سے شاید وہ بات کیا ہے دیکھئے میں سمجھتے ہوں کہ میں پی ٹی آئی سے بحث برائے بحث میں کچھ غلط کہہ سکتی ہوں قیسر شیخ صاحب کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ بینک کو ان سے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے سترہ تاریخ کا یہ اخبار ہے میرے پاس ڈیلی جنگ دنیا میں بھی یہی ہے ڈان میں بھی یہی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے اسٹارک مارکیٹ سے پونے تین ارب ڈالر نکل گئے اسٹیٹ بینک نے آداد شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ مالی سال دوہزارہ اٹھارہ انیس کی پہلے ششمائی میں یکم جلائی سے اکتیس دسمبر کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی گزشتہ چھ ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاری تین ارب ڈالر تک کم ہوئی اس کے علاوہ جولائی تا دسمبر کے دوران نوے کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی جبکہ گزشتہ مالی سال جو کہ نون لیگ کی بری حکومت تھی اسی عرصے میں تین ارب پچانوے کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی تھی جبکہ پی ٹی آئی حکومت پہلے چھ ماہ میں بیرونی سرمایہ کاری میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ریکارڈ کمی ہوئی اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ ماہ دسمبر دوہزار اٹھارہ میں تیس کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی رپورٹ کے مطابق دسمبر دسمبر میں اکتیس کروڑ بانوے لاکھ ڈالر کی برائے راست سرمایہ کاری ہوئی اسٹاک مارکیٹ سے دسمبر میں آٹھ اشاریہ نو دو کروڑ ڈالر کا انخلہ ہوا اور کرزہ میں اس میں کہا ہوں ایک منٹ تجارتی خسارہ پندرہ عرب روپے ہو گیا ذرہ مبادلہ کے ذخائف گیارہ سال میں کم ترین سطح پر ہیں جو گھٹ کر تیرہ عرب اٹھالیس کروڑ رہ گئے اور میں ایک اور بات کہنا چاہ رہی ہوں جس کو میں چاہتی ہوں کہ کہوں کہ یہاں پر جو ماہر معاشیات ہیں وہ انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ چند مہینے میں اشیاء خردنوش کا سنگین بہران آنے والا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں سمجھا رہا کہ حکومت یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ وہ آئی ایم ایس کے پاس نہیں جائیں گے آئی ایم ایس سے آپ ایک ڈالر لیں یا جتنے بھی نہیں نہیں آئی ایم ایس کے پاس تو جانا پڑے گا نومان نزید صاحب یہ جو سٹیٹ پینک کی ایشوز ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پھر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو پندرہ عرب ڈالر کے خسارے کا سامنا ہے جنہیں اتیاد سے آپ دور نہیں کر سکتے کہ فلا ملک یہ دے رہا ہے فلا ملک یہ دے رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یو اے ای نے بھی آپ کو آٹھ اشاریہ تین پیسد شرائع سود پہ دیا ہے اور سعودی عرب نے تین اشاریہ دو پہ دیا ہے جی سینٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فری دیس دو سچ تنگ ایز 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 کپ اف ٹی یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کی مدد بھی آئی ہے وہ بھی سود کی شرائع پر آئی ہے اور یہ سٹیٹ بینک کی رپورٹ تو یہ تو ہم سب نے پڑھی ہے ایک ہفتہ پرانی رپورٹ ہے دیکھیں اگر آپ ایف ڈی آئی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو آپ سٹاک مارکٹیں بات کر رہے ہیں اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ یا اگر پیٹیشن مارکٹ ٹویکم کمپنی یا ایکسون موبل نے کوئی ویڈراؤ کیا ہے اپنی انویسمنٹ ویڈراؤ کری تیل می ویچ کمپنی ویڈراؤ برکہ آفشور ڈریلنگ شروع ہوگی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے شہرہ رزا صاحب بھی پتا ہے تیل می ایک کمپنی جس نے پیسے ویڈراؤ کیا یا اپنی انویسمنٹ یا سے ویڈراؤ کیا سٹاک ایکچینج میں سٹاک ایکچینج میں ففٹی سیون سے گرا تھرٹی سیون تک گرا وہ گرا تھا پہلی بھی گرا تھا اب تھرٹی سیون سے آج ایک وان ففٹی سیون انکریز کیا ہے فورٹی تھاؤزن کے اس نے ٹارگٹ کو فورٹی تھاؤزن سے اوپر گیا ہے کل دیکھیں آپ جتنے آپ سب باتیں کر رہے ہیں پانچ میں ورسٹ ایکانومی ہو رہی ہے اسٹاک مارکیٹ کی سطح صورت حال جائے وہ دنیا میں پانچ میں ورسٹ میں اگر آپ کی اجازت ہوں یہ بھی میری ریپورٹ نہیں یہ بھی میری ریپورٹ نہیں میں ایک سنے روپ بات تو کمپنی کر رہے ہیں کہ اگر میں بات پوری کر دوں پھر آپ کر دیں تو ٹھیک رہے گا تو آپ بھی پھر کریں میں بھی آپ کو آرام سے سن لوں گا آپ کی بات لیکن یہ صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کل آپ دیکھ رہے ہیں آج ہرنینٹ ففٹی سیون پوائنٹ ڈگریز کی ہے جو بھر صاحب ہم صرف سٹاک مارکیٹ کی بات نہیں کر رہے اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ طور پر ایک جو ریپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے ریزروز کی بات کی ہے دیگر بات کی ہے امپورٹ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے ریمیٹنسز کی انہوں نے ایک پوری I think you must have read it the 17th january کو یہ ریپورٹ نکلی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی ہے اس کے اندر مجھے صرف مجھے تو یہ صرف بتائیں نا کہ کونسی یہاں انڈریسٹری تھی جو ملٹیناشنل کے انڈریسٹری تھی جس نے اپنی انویسٹنٹ ویڈراغ کر کر آج سر چلے سر وہ چھوڑے شاک کلوس کر کر نکل گی میں ایک منٹ بات کر لیں دیکھیں ہم نے آپ جو بھی پچھلے ہو رہا تھا پچھلے گورنمنٹس جو کر رہی تھی اوورال جو تھا آپ نے دیکھا کیا حال آتی we consulted اب آپ کہتے ہیں اثر صاحب کہتے ہیں I know Almas Heather is the president Lord Chamber of Commerce پرسو میں اس سے بات کر he was extensively in contact with the finance ministry سارے چیمبر سے بات کر سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بجٹ ہے نومان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے بجٹ دیا ہے وہ چند مخصوص وہ کہہ رہے ہیں بڑے لوگوں کو اس سے فائدہ عام آدمی اس میں کہاں ہیں نہیں 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 بلکل غلط بات ہمارا تو day one سے یہ اپروچ ہے کہ we will tax the rich اگر آپ نے گیس کی قیمتوں میں زیادہ کی تو مالدار لوگ کے گیس کی قیمت میں زیادہ کی جی شیلہ کچھ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے جس کا اگر ہم نے بجٹی کا ٹیرف اضافت کیا وہ مالدار پر کیا ٹیکس لگایا اٹھارہ سو چیسی بڑی گاڑیوں پر ٹیکس لگایا سارا کچھ مالداروں پر کرنی خوش کی ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے across the board نہیں کیا the rich would be taxed the rich would be taxed how we are like robin or field we will tax the rich and subsidize the poor not like previous government to say rich کو ٹیکس کی پیسے جے بھری جی میں دیکھیں نا میں نے تو آپ کو گنایا چلے ایک سیسنی جگہ I'll come to you میں نے جی میں نے یہ آپ کو گنایا یہ تو صرف بڑے بینکوں کو فیدہ ہوا ہے اس میں stock کے جو brokers ہیں ان کا ان کا وضعا کیا گیا ہے اور مجھے یہ بتائیے نا کہ بڑی بڑی انڈسٹیوں ایک انڈسٹی ہے میری اپنی انڈسٹی جس سے مال لیتی ہے وہ ایک انڈسٹی ہے monopoly اس کی PA کی انڈسٹی ہے OX کے اوپر duty zero کر دی گی آپ مجھے بتائیے کہ کہاں اور اس کے علاوہ اگر یہ بینکوں کے جو شیئر بڑھ رہے ہیں ایک ہفتے سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عام آدمی کو کرز میں فیدہ پہنچانے کے لیے یہ ٹیکس ہوتا کم اچھا سر میں ایک امپورٹن بات کچھنا چاہتی ہوں عزار چھپ رہے ہیں جو میں اصل ایک بات جو بات میں کرنا چاہتا ہوں میں ذکر بھانی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹا جو انڈسٹیل لسٹ ہے وہ جتنا بھی اپنا راہ میٹیل مانگاتا ہے اس پہ چھے پرسنٹ انکم ٹیکس ہے فکس اور بڑا انڈسٹیل اس پہ ایک پرسنٹ چھوٹی انڈسٹیل کو تو آپ آگے ہی نہیں بڑھا رہے اس پہ یہ آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کی امپورٹ کا معاملہ ہے یہ تمام ملک کا راہ میٹیل جو آتا ہے یہ صرف چند انڈسٹیل کے لیے آپ نے ریٹ کم کیا ہوا ایک پرسنٹ اور چھوٹی انڈسٹی والا جو راہ میٹیل اس کے پاس جی شیلہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی نہ بینک ان کو کرزہ دیتا ہے سر ایک منٹ دے دے شیلہ کچھ کہنا چاہتی ہیں بکس جی شیلہ لاز کومنٹ دیکھیں میں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیس کی قیمت جب آپ کمرشل گیس کی قیمت بڑھائیں گے تو سب سے چھوٹا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو گیس ہے اس سے پھر روٹی مہنگی ہوگی تندور گیس سے جلنے سب کچھ گیس سے جلنے روٹی کی قیمت کہاں چلی گئی چلیں اگر میں سب سے چھوٹی جگہ پر چلی جاؤں اور میں اس سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں آلو کی فصل زیادہ ہو گئی تو ایک حکومت کسان کو کیا کرتی ہے ذرا یاد کیجئے محترمہ شہید کا زمانہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر آلو زیادہ ہو گئے تو میں اپنے کسان کو بڑھنے نہیں دوں گی میں سمندر میں پھیک لوں گی لیکن حکومت آلو خریدے گی اور آلو خریدے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے ایک عام آدمی کے لیے آپ ایک عام کسان کے لیے ہاں البتہ یہ کام کیا ہے کہ لاہور کے 463 منصوبے منصور ہونے کہ باوجود تاتل کا سکار سار اس پہ مزید بات کریں گے شہلا صاحبہ ٹائم نہیں ہے اس پہ مزید بات کریں گے کوئی بجٹ با ایک لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے we just wanted to take the pulse today شہلا صاحبہ آپ کا سینیٹر لومان آپ کا اور کیسی شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ